بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل شام کی چائے ناظرین آج جو کہانی ہم آپ کے خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہیں وہ عالم اسلام کے اس واحد سپاہ سالار اور جرنیل کی ہے جس کو کسی بھی جنگ میں شکست کا مو نہیں دیکھنا پڑا اور اس کا اطراف دوست اور دشمن سب ہی کرتے ہیں اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہمارے رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے اس عظیم الشان سپاہی اور سپاہ سالار کو خود اپنی زبان مبارک سے سیف اللہ کا خطاب عطا کیا جی ناظرین آپ صحیح پہچانے کتاب کا عنوان ہے حضرت خالد بن ولید یہ کتاب علماس امے نے لکھی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکم بدہن قتل کی سازشیں ہو رہی تھی اور مشرقین مکہ اس میں پیش پیش تھے صفوان بن امیہ مکہ کا ایک بہت بڑا رئیس تھا ابھی غزوہ بدر کو چند ہی دن گزرے تھے اس لیے اس نے امیر بن وحب کو اپنے پاس بلوایا صفوان کو معلوم تھا کہ امیر کا جوہ سال بیٹا مسلمانوں کے ہاتھوں مدینہ میں قید تھا خود صفوان کا باپ امیہ بھی اسمارکہ حق کو باطل میں مارا گیا تھا اس طرح صفوان اور امیر دونوں کے دل ایک ہی غم سے داغ داغ تھے صفوان نے رازدارانہ لہجے میں کہا اے ابن وحب میں جانتا ہوں کہ بیٹے کے غم نے تجھے نڑھال کر رکھا ہے امیر تڑپ اٹھا اس نے عشق بار نظروں سے صفوان کو دیکھا اے ابن امیہ وہ زخمی لہجے میں بولا اس زخم کو نہ چھیڑو کاش میرا بیٹا میدان بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہونے کی بجائے لڑتا ہوا مارا جاتا صفوان نے بھی ایک تھنڈی سانس لی ایسا نہ کہو ابن وحب اس نے اسے تسلی دی تمہارا بیٹا صرف اسیر ہے کل کو چھوٹ کے بھی آ سکتا ہے تمہیں اس کی واپسی کی امید تو ہے مگر میرے سینے کو دیکھو میں تو باپ کے موت کے داگ کو سینے میں دبائے بیٹھا ہوں تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو ابن امیہ امیر گھٹی گھٹی آواز میں بولا تمہیں باپ کا غم ہے تمہیں بیٹے کی جدائی کا صدمہ ہم دونوں ایک ہی آگ میں جل رہے ہیں چند لمحے دونوں طرف خاموشی رہی پھر صفوان بن امیہ بولا تم نے کچھ سوچا ابن وحب کس بارے میں امیر بن وحب نے چونک کر کہا میری تو سوچیں ہی گم ہو گئی ہیں صفوان نے ادر ادر دیکھا پھر آواز دبا کر بولا تم نے یہ بھی سوچا کہ ہمارے اور تمہارے غموں کا اصل ذمہ دار کون ہے ہاں میں جانتا ہوں امیر کے سینے سے جیسے ایک آخ نکلی یہ فتنہ اور جنگ بدر سب کچھ اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا دھرا ہے جو خود کو آسمانی نبی کہتا ہے اور ہمارے لات و منات کو بے جان اور مردہ کہتا ہے ہاں ہاں وہی فتنہ گر صفوان نے بات آگے بڑھائی میں کہتا ہوں اگر اس زمین سے سر نکالتے ہوئے پودے کو اس وقت اکھاڑ کے نہ پھینکا گیا تو کل کو یہ ایک تناور درخت بن کے پورے عرب کو اپنی منحوس سائے سے ڈھاپ دے گا مگر اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے امیر نے بیبسی سے کہا یہ کام تو ابو سفیان کا ہے اس نے قریش مکہ کا سردار اعلیٰ ہوتے ہی اعلان کیا تھا کہ وہ سب سے پہلے مقتولین بدر کا انتقام لے گا صفوان بن امیہ نے زہرخند لہجے سے کہا ابو سفیان کیا انتقام لے گا بدر کے میدان میں جب تین سو تیرہ بیسر رسامان مسلمانوں کو ہمارے سات سو اونٹ سوار اور ایک سو گھر سوار شکست نہ دے سکے تو اب کیا تیر مار لیں گے یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں اے رئیس ابن رئیس امیر نے ہاتھ لاتے ہوئے کہا اب مدینہ والوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہم نے انہیں چونٹیوں سے زیادہ حقیر سمجھا تھا مگر انہوں نے ہاتھی بند کر ہمیں میدان سے مار بھگایا اے ابن وحب سفوان نے بڑی مطانت سے کہا تم نے مجھے رئیس ہونے کا تانہ دیا ہے میں تمہیں اپنی ساری دولت دیتا ہوں مگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مدینہ پہنچ کر میرے باپ کے قاتل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے میرا جلتا ہوا قلیجہ تھنڈا کر دوگے امیر بن بھاب نے اسے حیران نظروں سے دیکھا اے ابن امیہ اس نے سلیکے سے جواب دیا کوئی دولت مند اپنی دولت کو اپنے سے جدہ نہیں کرتا مگر تم اپنی دولت مجھے دے رہے یقین نہیں آتا اے امیر اگر تم میرے اندر لگی ہوئی آگ کو دیکھ سکتے تو تمہیں یقین آجاتا صفوان ٹھہر ٹھہر کے کہہ رہا تھا مجھے باپ کا گم کھائے جا رہا ہے اور انتقام کی آگ مجھے پھونکے ڈال رہی ہے مجھے عزت و شہرت دولت سے نفرت ہو گئی ہے میں دولت دے کر اپنا قلیجہ ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں امیر اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور بڑے جوش سے بولا اے صفوان تمہیں مجدہ ہو کہ تمہارے باپ امیہ کے قتل کا بدلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں لوں گا مگر تمہاری دولت کے سلے میں نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی گرفتاری کے بدلہ میں میرے سینے میں بھی وہی آگ بھڑک رہی ہے جس سے تمہارا سینہ جل رہا ہے تم صرف اتنا کرنا کہ اگر میں اپنی سیس کوشش میں مارا جاؤں تو میرے اہل و ایال کی پرورش کا انتظام کر دینا ابن حشام کا بیان ہے کہ صفوان بن امیہ نے امیر بن بہب سے وعدہ کیا کہ وہ نہ صرف اس کے اہل و ایال کی پرورش کا ذمہ دار ہے بلکہ اس کا تمام کرز بھی اتار دے گا امیر اور صفوان نے اس منصوبہ میں بہت زیادہ رازداری برتی اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دی امیر نے اسی دن تمام انتظام کیا صفوان بن امیہ کے مکان پر ہی ایک تلوار زہر میں بھجائی گئی اور یہ تلوار نیام میں ڈال کر اسی شب امیر اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ روانہ ہو گیا رات دن سفر کرتا ہوا امیر بن بہب مدینہ میں داخل ہوا اور سیدھا مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچ کے اپنا اونٹ رکا اب یہ اس کی بدقسمتی تھی یا خوش قسمتی کہ جس وقت وہ اونٹ سے اتر رہا تھا اسی لمحے حضرت ام مسجد نبوی سے باہر آ رہے تھے جناب امر کی نظر امیر پر پڑی اور امیر کو گریبان سے پکڑ لیا امیر بری طرح گھبرا گیا اب جناب امر کے ایک ہاتھ میں امیر کا گریبان تھا اور دوسرے ہاتھ سے انہوں نے امیر کی کمر میں لٹکتی ہوئی تلوار کو مانعام کے کھینچ لیا اسی حالت میں امیر کو لیے ہوئے وہ مسجد نبوی میں واپس پہنچے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے جناب امر امیر بن وحب کو گھسیٹتے ہوئے کچھ اس انداز سے مسجد نبوی میں داخل ہوئے کہ حاضرین کو انہیں دیکھ کر تاجب کے ساتھ ہنسی بھی آگئی حضور کے سامنے پہنچ کے جناب امر نے عدب سے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر صدقے یہ امیر بن وحب ہے جنگ بدر میں یہ ہمارے خلاف لڑا تھا اور مشرقین مکہ میں اس کا خاص مقام ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھا کے امیر بن وحب کو ایک بار دیکھا مگر کوئی کلام نہ فرمایا خاموش رہے جناب امر نے اپنی بات جاری رکھی اے اللہ کے رسول مجھے اس کی نیت پر شک ہے اس کے ارادے نیک معلوم نہیں ہوتے حضور نے اس سے دریافت فرمایا اے امیر تم مدینہ کیوں آئے ہو اے محمد ابن عبداللہ امیر نے جواب میں کہا میرا بیٹا مدینہ میں اسیر ہے میں اسے آزاد کروانے آیا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹا آزاد کرانے ہائے ہو تو یہ تلوار کیسی ہے کیا اس تلوار سے بیٹے کو آزادی دلاوگے امیر نے فوراں کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدانِ بدر میں تلوار نے ہمارا پہلے کونسا کام کیا ہے جو یہ اب کرے گی امیر کا جواب سن کر جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمحے کیلئے اپنی آنکھیں بند فرما لی اس وقت صحابہ اکرام نے دیکھا کہ حضور پاک کا چہرہ مبارک ہلکا سا متغیر ہوا اور پھر جو آپ بولے سب حیران رہ گئے اے امیر آپ نے آنکھیں کھول کے گرجدار آواز میں رشاد فرمایا کیا صفوان نے تیرے کرز اور تیرے اہل و ایال کے خرچ کا ذمہ اٹھا کر تجھے میرے قتل کیلئے نہیں بھیجا امیر بن وہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سن کر سنناٹے میں آ گیا اس نے کئی بار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آپ کی طرف دیکھا پھر ایک آہ بھر کر انتہائی مضمحل آواز میں بولا اے محمد بن عبداللہ مجھے یقین ہو گیا اور میرا دل مان گیا کہ آپ ضرور اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس منصوبے کی سوائے صفوان بن عمیہ اور میرے کسی کو رتی برابر بھی خبر نہ تھی اور میں مکہ سے اسی رات روانہ ہو گیا تھا جس رات ہم نے یہ منصوبہ بنایا تھا یہ کہتے ہوئے عمیر بن بہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو زانوں گو کر بیٹھ گیا اے اللہ کے سچے رسول اس نے سادگی سے کہا مجھے اپنے دین پر لے آئیے اور مجھے معاف کر دیجئے صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متغیر چہرہ پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے اور اب آپ کے ہنٹھوں پر ہلکا سا تبسن ہے آپ نے فرمایا اے عمیر تم ایک اللہ پر ایمان لائے ہو تمہاری خطا ہی نہیں بلکہ تمہارے پچھلے تمام گناہ بھی معاف ہو گئے ہیں تمہارا بیٹا آزاد ہے تم اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو اب میں ان قدموں کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا میرے رسول عمیر پر رکتاری ہو گئی میں مدینہ ہی میں رہوں گا اور تمام عمر دین کی خدمت کرتا رہنگا عمیر نے قلمہ حق پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اطحر پر اسلام لے آیا کچھ دنوں کے بعد ایک صحابی نے حضور سے دریافت کیا میرے ماں باپ آپ پر گربان میرے رسول کیا اس دن آپ کو عمیر بن وحب کے منصوبہ کی خبر جبریل نہیں دی تھی آپ نے جواب میں فرمایا مجھے یہ ٹھیک سے یاد نہیں بس اتنا معلوم ہے کہ کچھ الفاظ میرے کانوں میں گونجے اور وہی الفاظ میرے ہونٹوں پر آگئے میں نے کسی عالم کی زبان سے سنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا میں کوئی کلام نہیں کرتا جب تک کہ وہی نہ ہو اور قدم نہیں اٹھاتا جب تک کہ حکم خداوندی نہ ہو چنانچہ میں نے اس بات کا یہی مطلب نکالا ہے کہ رسول پاچ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اور گفتار دونوں ہی حکم خداوندی کے تابع ہیں اور شاید اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو قرآن کی تفسیر کہا جاتا ہے اور ایک درویش صفت انسان نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ احد اور احمد میں صرف میم کا پردہ ہے اور یہ پردہ کبھی کبھی اٹھ بھی جاتا ہے ادھر مکہ میں صفان بن امیہ جب ترنگ میں آتا تو گلہ پھاڑ کے کہتا اے اہلِ قریش اے لات و منات اور ازا کے ماننے والو تمہیں بہت جلد میری زبان سے ایک ایسی خوشخبری ملے گی کہ تم جنگِ بدر کا غم بھول جاؤ گے پھر کوئی بدر کا میدان گرم نہ ہوگا اور اگر میدان بنا تو وہ مدینے کے گلی کچھے ہوں گے جن پر ہم برک و بارہ کی طرح نازل ہو کر پوری آبادی کو تحس نحس کر دیں گے قریش مکہ کو بدر کا غم اس لیے زیادہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں سے تین گناہ زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود میدانِ بدر میں بری طرح حزیمت اٹھائی تھی غزوہِ بدر تاریخِ اسلام کا ایک عظیم شان باب ہے خدا نخواستہ اگر مسلمان بدر میں شکست کھا جاتے تو اسلام کا یہ پودا بارہ ور ہونے سے پہلے ہی شاید مرجح کے رہ جاتا مگر مٹھی بھر مسلمانوں نے اپنے سپاہ سالارِ آزم محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ایسی بہادری اور شاندار شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ مشرقینِ مکہ میدان میں اپنے ساتھیوں کی ستر لاشیں چھوڑ کے بھاگ نکلے اور ستر زخمی ساتھ لیتے گئے صفوان بن امیہ کو پوری امید تھی کہ امیر بن بہب اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوگا اور وہ ایک دن اہلِ مکہ کو حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی نوید دے کر ان کے سامنے سرخرو ہوگا مگر ہوا یہ کہ کچھ ہی دن بعد مکہ واپس آ کر امیر بن بہب نے دستِ رسول پر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا اور مکہ میں تبلیغِ اسلام کا کام شروع کر دیا اس صورتحال سے صفوان بن امیہ اور اہلِ مکہ اور زیادہ مایوس ہو گئے اور ان کے جوشِ انتقام میں کچھ اور اضافہ ہو گیا بدر کے میدان میں شکست کھانے کی وجہ سے مشرقینِ مکہ کے معاشی مفادات پر بھی شدید زد پڑی تھی شام جانے والے تمام تجارتی کافلے مدینہ کے قریب سے گزر کر ساحلی راستہ اختیار کرتے تھے مگر اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ ساحلی علاقوں کے بعض قبائل نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا اس لیے ان کا یہ راستہ مسدود ہو کر رہ گیا تھا ادھر سے مایوس ہو کے مشرقینِ مکہ نے اپنے تجارتی کافلوں کیلئے عراق کی راہ اختیار کر لی تھی مگر گزوِ بدر کے چھے ماہ بعد جب صفیان بن امیہ کی سالاری میں مشرقینِ مکہ کا ایک کافلہ عراق کے راستے شام جا رہا تھا تو اسے زید بن حارسہ نے چھاپا مار کر لوٹ لیا اس طرح مکہ والوں کے تمام تجارتی راستے بند ہو کر رہ گئے چنانچہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشرقینِ مکہ کے تمام بڑے بڑے سردار سر جوڑ کر بیٹھے یہ پہلے اشارت میں بیان کیا جا چکا ہے کہ بدر میں ابو جہل اور اطبا کی موت نے مکہ کی قریشِ آمہ کی ریاست کا تاج ابو صفیان کے سر پر رکھ دیا تھا جس سے دولتِ امووی کا آغاز ہوا تھا قریش دنیاِ عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اس کی دو شاخیں تھی بنو حاشم، بنو امیہ پسے قریش، مکہ اور مدینہ دونوں جگہ آباد تھے مکہ کے قریش قریشِ امووی اور مدینہ کے قریش قریشِ حاشمی کلاتے تھے پس قریشِ مکہ جب مشرقینِ مکہ کی ایک طرف تو بذر کے میدان میں اپنے بڑے بڑے سرداروں کے مارے جانے سے مسلمانوں سے خار کائے بیٹھے تھے دوسری طرف ان کے تجارتی کافلوں کا مدینہ کے قریب سے گزر کر شام جانا بند ہو گیا تھا اور انہیں ایک طویل چکر کاٹ کر براستہ عراق شام جانا پڑتا تھا اب عراق کے راستے میں بھی خطرات پیدا ہو گئے تھے اور اپنے معاشی مفادات مجروح ہونے سے وہ بہت گھبراتے تھے اب مکہ والوں کے پاس دو ہی راستے تھے ایک تو سلحہ و آشتی کا راستہ تھا کہ وہ مدینہ کی اسلامی ریاست کو تسلیم کر لیں دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ مدینہ والوں کے ساتھ ایک بار پھر خون کی ہولی کھیلیں دوسری صورت زیادہ خطرناک تھی اس لیے کہ ایک بار وہ اسلام کے جیالوں کے ہاتھوں پٹ چکے تھے اور انگاہ سب سے بڑا سردار ابو جہل دو کم سن جوانوں ماز اور معوز کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا اب دوبارہ ان کو چھیڑنا کوئی عقل مندینہ تھی مگر مثل مشہور ہے کہ جیدر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے اسی مثل کے مسددعاق انہوں نے ایک اور جنگ کا فیصلہ کر لیا مجرقین مکہ کے نئے سردار ابو سفیان بن حرب نے یہ فیصلہ شاید اس لیے کیا تھا کہ بدر کے میدان میں مارے جانے والوں کے گھر ماتم قدے بنے ہوئے تھے اور مقتولین کے عزیز و عقارب کے ساتھ ساتھ مکہ کا بچہ بچہ مرنے والوں کا انتقام لینے کو بیتاب تھا ابو سفیان نے خود بھی انتقام کی قسم کھائی تھی بلکہ اس نے اس بات کا اہد بھی کیا تھا کہ جب تک وہ مقتولین کا انتقام نہ لے گا اس وقت تک وہ نہ تنہائے گا اور نہ ہی سر میں تیل ڈالے گا ابو سفیان نے جنگ کرنے کا فیصلہ اور اہد تو کر لیا مگر اس پر یہ خوف بے غالب تھا کہ کہیں اس مرتبہ بھی بدر والا حال نہ ہو اس لیے وہ بہت محتاط تھا اور پورے انتظامات کے بغیر وہ کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا چنانچہ اس سلسلے میں اس نے مدینہ کے یہودیوں سے رابطہ کرنے کا ارادہ کیا یہ کام خطرنات تھا اور اس کے لیے کسی انتہائی دیانتدار آدمی کی ضرورت تھی پس اس نے تیع کیا کہ یہودیوں سے کسی اور کے ذریعے پیام و سلام کے بجائے وہ خود مدینہ پہنچ کے ان سے براہ راست گفتگو کرے اور ان کے مشوروں سے استفادہ کرے ابو سفیان نے فوراں ہی اپنے ارادے کو عملی جامع پہنایا اس نے دو سو سواروں کو ساتھ لیا اور خفیہ طور پر مدینہ جا پہنچا اپنے ساتھیوں کو تو اس نے مدینہ کے باہر چھوڑا اور خود رات کی تاریکی میں یہودیوں کے محلے میں جا پہنچا اسے بنی نزیر کے سردار سلام بن مشکم یہودی کے گھر پہنچنے میں کوئی پریشانی نہ ہوئی ایک جہودی دکاندار سے اسے سلام بن مشکم کے گھر پہنچنے کا رستہ مل گیا سلام بن مشکم اس کا پرانہ یار اور ہم نوالا اور ہم پیالا تھا اس نے اپنے قدیمی دوست ابو سفیان کی بادہ و نوشی کی شاندار دعوت کی دونوں بڑی دیر تک میں نوشی کرتے رہے اور مختلف موضوعات خصوصاً مدینہ میں اسلام پھیلنے پر گفتگو کرتے رہے سلام بن مشکم نے ابو سفیان کو مدینہ کے بہت سے مخفی رازوں سے آگاہ کیا مگر ساتھ ہی اسے یہ مخلصانہ مشورہ بھی دیا کہ خبردار اس وقت مسلمانوں پر حملہ کا تصور بھی نہ کرنا برنہ بدر سے زیادہ خوفناک شکست سے دوچار ہو گئے سلام کی اس انتباح سے ابو سفیان کے امیدوں پر عوص پڑ گئی وہ تو مکہ سے یہ آس لے کر چلا تھا کہ وہ نہ صرف یہودیوں کی ہمدردیاں حاصل کرے گا بلکہ انہیں بھی اس بات پر آزی کر لے گا کہ مسلمانوں سے آئندہ جنگ میں وہ قریشی مکہ کا کھل کر ساتھ دیں گے مگر یہاں تو بات ہی الٹی ہو گئی سلام بن مشکم نے شراب و کباب سے اس کی مدارت تو ضرور کی لیکن ساتھ ہی اسے یہ تاقید بھی کر دی کہ مدینہ پر حملہ کا خیال بھی نہ کرے اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مشرقین مکہ سے کہیں زیادہ یہودیوں کو مسلمانوں کی صحیح طاقت کا اندازہ تھا ابو سفیان رات کے آخری حصہ میں سلام بن مشکم کی بادہ اور ساغر کی محفل سے رخصت ہو کر باہر آیا تو مایوس مایوس اور خسے آیا ہوا تھا اس کے تمام منصوبوں اور ارادوں پر پانی پھر گیا تھا ممکن ہے ابو سفیان اپنے یہودی دوست کے پاس اس وجہ سے آیا ہو کہ اس کو مشورہ سے وہ اپنے دو سو سواروں کے ساتھ مدینہ کے کسی حصہ پر شبخون مار کے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے مگر یہودی سردار نے اسے سو خاصا جواب دے کر رخصت کر دیا تھا ابو سفیان ابتدائے شب میں مدینہ میں داخل ہوا تھا اس وقت مدینہ کے کوچہ بازار میں خاصی چہل پہل تھی اس لیے اسے سلام کے گھر تک پہنچنے میں کوئے دکت پیش نہ آئی مگر اس کی مدینہ سے واپسی کے وقت رات کا آخری پہر تھا اور مدینہ تن نبی میں جگہ جگہ مسلح پہرہ لگا تھا ابو سفیان کو پھونک پھونک کر قدم اٹھانا پڑ رہے تھے بہرحال وہ پہرے داروں سے بچتا بچاتا اپنے ساتھیوں تک پہنچ گیا اس کے ساتھی سوار بہت پریشان ہو رہے تھے ابو سفیان کو دیکھ کر انہیں اتمنان ہوا ابھی کچھ رات باقی تھی ابو سفیان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے سواروں کے ساتھ فوراں وہاں سے واپس مکہ کی طرف چل پڑا اسے اپنے مہم کی ناکامی کا اور اس بیکار سفر پر بہت افسوس تھا مگر خسیانی بلی کھمبانوچے کے مصدق اس نے مدینہ سے تین میل کے فاصلے پر ایک عریض نامی ایک چھوٹے سے قصبے پر جس میں مشکل سے بیس تیس مکان ہوں گے حملہ کر دیا گاؤں میں آدمی ہی کتنے تھے جو جم کے مقابلہ کرتے ساد بن عمرو ایک انساری اس گاؤں کا مکھیا تھا گاؤں پر حملہ ہوتے ہی پورا گاؤں جاگ اٹھا تھا اس لیے کہ مشرقین مکہ نے گاؤں کے باہر گھاس کے امبار میں آگ لگا دی تھی جس سے ہر طرف روشنی پھیل گئی تھی ساد بن عمرو انساری اپنے چند آدمیوں کے ساتھ تلواریں سونت کر حملہ آوروں کے مقابلے پر آیا مگر وہ اس کے ساتھی پیدل تھے اور حملہ آور گھوڑوں پر سوار تھے ادھر پندرہ کے قریب لیہاتی تھے لوگہری نین سے گھبرا کے اٹھے تھے تو ادھر دو سو سوار ہر طرح اور ہر ہتھیار سے مسلح تھے مقابلہ کیا ہونا تھا حملہ آوروں کے اس گروہ نے پندرہ کی اس ٹکڑی کا رخ کیا اور انہیں مارتے کاٹتے نکل گئے گاؤں کا غریب مکیا ساد بن عمرو اس میں شہید ہو گیا گھاس کے تمام دھیر جل گئے کچھ مکانوں میں بھی آگ لگ گئے ظالموں نے خجوروں کے پھل دار درختوں میں بھی آگ لگا دی درختوں کے نیچے جو گھاس پھون سے اکھٹا تھا اس نے آگ پکڑ لی اور پھل دار درخت بھی خاکستر ہو گئے ابو سفیان اجالہ پھیلنے کے ڈر سے اپنے ساتھیوں کو تیز گھوڑے بھگانے کا حکم دے رہا تھا وہ صبح ہونے سے پہلے پہلے مدینہ سے اتنی دور پہنچ جانا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے اس کے تاقب کا خطرہ نہ رہے اس نے مدینہ میں ناکام ہونے کے بعد اس چھوٹے سے گاؤں پر شب خون مار کے اپنے دل کو تسلی دے لی تھی ابو سفیان کا یہ بھی خیال تھا کہ اس نے گاؤں پر حملہ کر کے اپنی وہ قسم پوری کر دی ہے جس میں اس نے اعلان کیا تھا کہ میں پہلا کام یہ کروں گا کہ مقتولین بدر کا انتقام لوں گا گویا سعید بن عمرو انساری کو شہید کر کے اس نے بدر کے ستر مقتولین کا بدلہ لے لیا تھا صبح ہوتے ہوتے اس شب خون کی خبر آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی آپ اسی وقت سوار ہوئے اور کچھ سواروں کے ساتھ مشرقین مکہ کے تاقب میں چل پڑے مگر ابو سفیان پر حد درجہ دہشت تاری تھی وہ اپنے گھوڑے کو تیز سے تیز در بھگا رہا تھا وہ جانتا تھا کہ اگر مدینہ والے اس تک پہنچ گئے تو اس کا جان بچانا ناممکن ہو جائے گا ابو سفیان نے گھوڑا بھگاتے بھگاتے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا اپنے ساتھ لائے ہوئے رسط کے سامان کی تھیلیاں پھینک دو تاکہ گھوڑوں پر وزن کم ہو جائے اور وہ تیز در دوڑ سکیں چنانچہ سواروں نے رسط کی تھیلیاں پھینک دی ان تھیلیوں میں ستو بھرے ہوئے تھے ستو کو عربی میں سویک کہتے ہیں اس لیے یہ واقعہ غزوہ سویک کے نام سے مشہور ہوا غزوہ سویک کا دوسرا نام غزوہ کرکرہ القد بھی ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کا تاکہ کو کرکرہ القد کے مقام تک کیا تھا مگر ابو سفیان آپ کے ہاتھ نہ آیا اور جان بچا کے نکل گیا غزوہ سویک اور آن حضرت پر قاتلانہ حملے کی سازش نے مدینہ والوں کو مشرقین مکہ کے بد ارادوں سے پوری طرح باخبر کر دیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ مستقبل قریب میں مکہ والوں سے کوئی نہ کوئی مارکہ ضرور ہوگا مشرقین مکہ خود کو پہلے ہی جنگ کے لیے تیار کر چکے تھے وہ جوش انتقام سے بوکھلائے ہوئے پھر رہے تھے مگر ان کا کوئی زور نہ چلتا تھا ابو سفیان ان کا سردار تھا جوانان مکہ اگرچہ جنگ کے لیے بہت بے چین تھے مگر ابو سفیان انہیں رکے ہوئے تھا اور یہودی قبیلہ بن نزیر کے سردار سلام بن مشکم کی ہدایت اور مشورہ کے تحت اپنے لشکر کو مضبوط تر بنا رہا تھا جنگی تیاریوں کے سلسلے میں ابو سفیان نے دو اہم اقدام کیے پہلا قدم تو اس نے یہ اٹھایا کہ جنگ بدر سے پہلے ابو سفیان کی قیادت میں جو کافلہ شام سے واپس آیا تھا اسے پچاس ہزار دینار کا منافع ہوا تھا یہ مشترکہ منافع جنگ بدر کی وجہ سے تقسیم نہ ہو سکا تھا اور اب تک محفوظ رکھا ہوا تھا پس ابو سفیان نے یہ تحریک کی کہ اس منافع کو تقسیم کرنے کی بجائے پوری کی پوری رقم کو جنگی تیاریوں پر صرف کر دیا جائے ابو سفیان کی اس تحریک کو مکہ کے تادروں نے عام طور پر پسند کیا خصوصا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ان میں پیش پیش تھا یہ بات تیہ ہوتے ہی پچاس ہزار دینار فل فور ابو سفیان کے حوالے کر دیا گئے کہ وہ جس طرح چاہے انہیں جنگی مسارف میں لے آئے دوسرا کام ابو سفیان نے یہ کیا کہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے اور قبائل عرب میں مسلمانوں کے خلاف جوشو خروش پیدا کرنے کے لیے دو شعرہ کی خدمات حاصل کی جو عرب کے مشہور ترین شاعروں میں سے تھے ان میں سے ایک عمرو حمجی تھا اور دوسرا شاعر مسافع تھا ان دونوں شاعروں نے عرب کے مختلف قبائل میں جا کے انہیں مسلمانوں کے خلاف بڑکانا اور جوش پیدا کرنا شروع کر دیا اس دوران قاب بن اشرف نامی یہودی شاعر مدینہ سے چل کے مکہ آیا اور اس نے اپنے پرجوش کلام سے مشرقین مکہ کو مسلمانوں سے انتقام لینے کی غیرت دلائی مشرقین کی اس پروپیگنڈا مہم میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین مکہ نے بھی بھرپور حصہ لیا ان خواتین میں ہندہ زوجہ ابو سفیان، ام حکیم زوجہ اکرمہ بن ابو جہل، فاطمہ بن تولید، ریتہ زوجہ عمرو ابن العاس اور خناس والدہ مساب بن زبیر سب سے آگے آگے تھی ان خواتین نے تانو تشنی کے تیر چلا کے مشرقین مکہ کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف زہر بھر دیا اور ان کے جوش انتقام میں اضافہ کا باعث ہوئی ان کوششوں کے علاوہ قریش مشرقین مکہ کے چند سرکردہ لوگوں پر مشتمل ایک وفد عرب قبائل کے پاس بھیجا گیا تاکہ انہیں نہ صرف مسلمانوں کے خلاف اُبھارا جائے بلکہ مدینہ پر حملہ میں بھی شرکت کی دعوت دی جائے اس وفد میں درجل زیل خاص خاص افراد شامل تھے عمرو بن علاس اور مصافع بن عبد مناف اور حبرہ بن عبی وحب دراصل جنگ بدر سے پہلے تک تمام قبائل عرب قریش مکہ کو مذہبی اور سیاسی لحاظ سے اپنا سردار تصور کرتے تھے مگر بدر کی شکست نے مکہ والوں کو دوسرے قبائل کی نظروں میں حقیر کر دیا تھا اس لیے اب جب بات ان کے وقار کا سوال بن گئی تھی اور وہ اپنا وقار اور اپنی برطری کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے بدر کا انتقام لینا نہائیت ضروری سمجھتے تھے اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آخر دو ہجری بمطابق مارچ چھ سو پچیس کو ابو سفیان بڑی تیاریوں اور بڑے سازو سامان کے ساتھ تین ہزار کا عظیم شان لشکر لے کر مکہ سے نکلا اس لشکر میں دو سو گھڑ سوار تین ہزار اونٹھوں پر پیدل فوج اور سامان رسد اور سات سو ذرہ پوش لشکری شامل تھے اس لشکر میں پندرہ اونٹھوں پر اماریوں میں مکہ کے معزز گھرانوں کی خواتین کا ایک دستہ بھی تھا یہ خواتین اس لیے ساتھ جا رہی تھیں کہ میدان جنگ میں وہ رجزیہ اشار پڑھ پڑھ کے مردوں میں غیرت پیدا کریں اور ان کے قدم جمعہ رکھیں ان خواتین میں خاص خاص مندر جزیل تھی ہندہ بنت عطبہ زوجہ ابو سفیان ام حکیم زوجہ اکرمہ بن ابو جہل فاطمہ بنت ولید یعنی خالد بن ولید کی ہمشیرہ برزہ دختر مسعود سکفی رئیس طائف اور ریتہ زوجہ عمرو بن علاس خناس والدہ مصب بن عمیر مکہ میں ایک رئیس جیر بن متم کے پاس ایک حبشی نزاد غلام تھا اس کا نام وحشی تھا وحشی اپنا نیزہ بازی کے لیے پورے عرب میں مشہور تھا جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے کہ ہندہ اس لشکر کے سردار ابو سفیان کی بیوی تھی اور اس کا باپ اطبا مارکہ بدر میں حضرت امیر حمزہ کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا ہندہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ حضرت امیر حمزہ سے لینے کے لیے بہت بے جین تھی چنانچہ اس سلسلے میں ہندہ نے جیر بن متم سے کہا تم اپنے نیزہ باز غلام وحشی کی خدمات میرے سپورٹ کر دو تاکہ میں وحشی کو متوقع جنگ میں حضرت حمزہ کو نیزہ مار کر ہلاک کرنے پر معمور کر دوں جس طرح ہندہ کا باپ اطبا حضرت حمزہ کے ہاتھوں میں دان بدر میں مارا گیا تھا اسی طرح مکی رئیس جیر بن متم کا چچا بھی حضرت حمزہ کے ہاتھوں غزوے بدر میں قتل ہوا تھا پس جیر نے بلا عذر و تکلف اپنے غلام وحشی کو ہندہ کے سپورٹ کر دیا ہندہ نے وحشی سے گفتگو کی اور وعدہ کیا کہ اگر تم جنگ کے دوران حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا وحشی آزادی کے نام پر یہ کام کرنے پر تیار ہو گیا اور ابو سفیان کے لشکر میں شامل ہو کے ان کے ساتھ چل پڑا تو ناظرین یہ تھی حضرت خالد بن ولید کی پہلی کیس امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ دوسری کس کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ